نمسکار میں جنبک سوسیل پونیا اور آپ دیکھ رہے ہیں موڈی سرکار 2.0 دوارہ یا تیات نیم اور چلان لسٹ میں کیے گئے بدلاو کی فیشل ریپورٹ دوستو سب سے پہلے تم آپ سبی سے چمہ مانگتا ہوں کہ پچھلے دس دنوں سے میں آپ کے لیے ایک بھی ویڈیو ہے نہیں لا پایا کیونکہ میرے ماما جی ایکسپائر ہو گئے تھے جس وجہ سے مجھے ٹائم نہیں ملا اور اسی وجہ سے سرکار کے کوئی بھی اپ ڈیٹ ماپ تک نہیں پہنچا پایا بھویسے میں رگولر آپ کو سرکار کی سبی اپ ڈیٹس ملتی رہے گی آج اپنے اس ویڈیو میں موڈی سرکار دوارہ یا تیات نیموں کے اولنگن پر ٹریپک پولیس دوارہ کٹے جانے والے چلان کی نئی ریٹ لسٹ اور چوپ یا وانوں میں کیے گئے تقنیقی پرورتن کے بارے میں وستار سے چرچہ کریں گے اس لیے اس ویڈیو کو ابھی سے لائک کر کے ہمارے چینل کو سسکرائب جرور کر لیں تاکہ بھویسے میں بھی آپ کو سرکار کی سبی اوزناوں کی جانکاری ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے آپ کے دوارہ اس ویڈیو کو کیا گیا ایک لائک ہمارے لئے بہت مہت پرون ہے اس لیے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں دوستو مودی سرکار نے آئے دن ہونے والے سڑک حادثوں کو کم کرنے کے لیے بڑا قدم اٹھایا ہے کئی بار لاپروائی اور وہان میں سڑک سرکسیا کا مانک پورا نہیں ہونے کے کارن بڑے حادثے ہو جاتے ہیں جس میں جانمال کی بھی ہانی ہوتی ہے اگر آپ کے وہان میں سڑک سرکسیا مانک سبی انتر موجود ہوں گے تو سڑک حادثوں میں جنہانی ہونے پر لگام لگائی جا سکتی ہے سڑک حادثوں میں جنہانی کو کم اور کنٹرول کرنے کے لیے مودی سرکار نے سطح میں آتے ہی سکت قدم اٹھائی ہیں چوپہیاں دوپہیاں اور لوڈنگ واہنوں کے لیے الگ الگ نیم بنائے گئے ہیں ہم آئے دن ایکسیڈنٹ کی خبریں سنتے رہتے ہیں ان سڑک حادثوں میں کچھ کمیاں واہن میں ہوتی ہے تو کچھ لوگ سڑک نیموں کا پالن نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے کسی کی ماں کی گودھ سنی ہو جاتی ہے تو کسی کے سر سے باپ کا سایا اٹھ جاتا ہے کسی سے ماں کی ممتہ چھن لی جاتی ہے تو کوئی اپنا بھائی کھو دیتا ہے وہیں کسی عورت کی ماں کا سندور مٹ جاتا ہے تو کسی کی لادلی بہن کا بھائی ہے وہ اسے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی جاتی ہے ان سب سڑک حادثوں کو روکنے کے لیے مودی سرکار 2.0 نے سڑک نیموں کے ساتھ ساتھ وہانوں میں بھی بڑا پریورتن کرنے کا فیصلہ لیا ہے مودی سرکار کے اس قدم سے چھڑک حادثوں میں کمی لائی جا سکتی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں چوپئی آوانوں میں کیے گئے تکنیکی پریورتن کے بارے میں تو دوستو ایک جولائی 2019 سے آپ جو بھی کار خریدیں گے اس میں ABS پلس EBD بریک ہونا جروری ہے ABS گاڑی کو روکیں گے تو EBD گاڑی کو فسلنے سے روک کر گاڑی کے ڈرائیور کا سنتولن ہے وہ بنائے رکھے گا ایک جولائی 2019 کو خرید دی گئی گاڑی میں ڈرائیور ایئر بیگ ہونا جروری ہے ویسے تو آج کل لگ بگ سبھی گاڑیوں میں ایئر بیگ ہوتے ہیں لیکن اب اسی گاڑی کا ریجسٹریشن ہوگا جس میں کم سے کم ایک ڈرائیور ایئر بیگ ہو الٹو جیسی گاڑیوں میں بڑا پریورتن ہوگا ایک ایئر بیگ ہوگا تب ہی آپ ریجسٹریشن ہو اس گاڑی کا کروا سکتے ہیں ریورس پارکنگ الٹ سسٹم ہونا جروری ہے ریورس الٹ سسٹم کے انترگت ڈرائیور کو ایک سینسر کے جریعے کیمرے میں کچھ میٹر تک پیچھے کی جگہ ہے وہ دکھائی دیتی ہے جو اب ایک جولائی سے سبھی کاروں میں ہونا جروری کر دیا گیا ہے بس ٹرک میں یہ 2020 چینیوارے ہو جائے گا اب سبھی کاروں میں سپیڈ الٹ سسٹم ہونا بھی جروری کر دیا گیا ہے اس سپیڈ الٹ سسٹم کے تحت جب کار 80 کلومیٹر پرتی گھنٹا کی سپیڈ میں پہن جائے گی تب ڈرائیور کو الٹ کیا جائے گا ساتھ ہی کار میں بیٹھی انیے سواریوں کو بھی سپیڈ کا پتہ چل جائے گا 120 کلومیٹر کی سپیڈ تک بیپ کی آواز ہے وہ آتی رہے گی بار بار سینسر بزتا رہے گا جس سے ڈرائیور الٹ ہوگا اس کے علاوہ ایک جولائی سے سبھی کاروں میں ڈرائیور اور کوڈ رائیور سیٹ بیلٹ ریمائنڈر سسٹم ہونا انیوارے کر دیا ہے اس سینسر کے انترے کے ڈرائیور اور کوڈ رائیور سیٹ پر بیٹھے لوگ جب تک سیٹ بیلٹ نہیں لگائیں گے تب تک گاڑی میں بیپ کی آواز ہے وہ آتی رہے گی گاڑی میں سوار لوگ زیادہ سمیہ تک بیپ کی آواز سہن نہیں کرسکیں گے اس لیے گاڑی کی سپیڈ بھی کنٹرول رہے گی اور سیٹ بیلٹ لگانے سے شرکشہ بھی بنی رہے گی موڈی سرکار نے یہ بڑے قدم سڑک ہاتھوں کو کم کرنے کے لیے اٹھائے ہیں بڑے پریاس موڈی سرکار دورہ کیے جا رہے ہیں وہیں یا تیات نیاموں کا اُلنگن کرنے والے وہان چالکوں کی چاران ریت لسٹ میں بھی بڑا پریورتن ہے وہ کیا گیا ہے تاکہ ہیلمیٹ اوورلوڈنگ جیسی سمسیوں سے نپٹا جا سکے اور ساتھ ہی اے ستسم یا اے یوگ یا وہان چالکوں پر سکنجا کسنے کی تیاری بھی موڈی سرکار ہے وہ کر چکی ہے وہان چالان لسٹ میں لگ بگ دو گونی وردی کی گئی ہے تاکہ وہان چالک ادھکتم شرک نیاموں کا پالن کر سکے یا تایا شرک شرکشہ نیام کی چالان لسٹ نیمن پرکار ہے جانئے ویستار سے سبھی دو پئیا چو پئیا اور لوڈنگ وانوں کے لئے الگ لگ لسٹ ہے جو اس طرح سے بتائے گی ہے جو ہم آپ کو بتا رہا ہوں گاڑی چلاتے سمیں فون یا ایر فون کا استعمال کرتے سمیں پہلے یدی پہلی بار چلان ہوتا تھا تو سو روپے کا ہوتا تھا اگر دوسری بار پکڑا جاتا دوسری بار چلان ہوتا تھا تین سو روپے کا ہوتا تھا اب اسے بڑھا کر کے پہلی بار پکڑے جانے پر پانچ سو روپے اور دوسری بار پکڑے جانے پر ایک ہزار روپے کا چلان جاتا تھا پولیس دوارہ کٹا جائے گا بینہ ہیلمٹ کے دو پئیا وہاں چلان کا پہلے فرس ٹائم پکڑے جانے پر سو روپے سیکنڈ ٹائم پکڑے جانے پر تین سو روپے پہلے تھا ابھی اسے بڑھا کر کے پانچ سو روپے سے لے کر کے ایک ہزار روپے کر دیا گیا یعنی پانچ سو روپے فرس ٹائم پکڑے جانے پر اور سیکنڈ ٹائم پکڑے جانے پر ایک ہزار روپے کا چلان کٹا جائے گا اینڈکیٹر کا صحیح استعمال نہ کرنا یہ ایک بہت بڑا میٹر ہوتا ہے اس میں ایکسیدنٹ کے لیے جس میں پہلے اگر اینڈکیٹر کا گلت اپیوگ ہوتا تھا سو روپے کا چلان کرتا تھا پہلی بار اور اگر دوسری بار کوئی دکت ہوتی دوسری بار مطلب چلان کٹا جاتا تھا تین سو روپے کا کٹا جاتا تھا اب اسے پہلی بار تین سو روپے اور دوسری بار پانچ سو روپے کر دیا گیا ہے دو پئیا پر تین سواری بٹھانا پہلی بار میں سو روپے تھا دوسری بار میں تین سو تھا اب اسے بڑھا کر پہلی بار میں تین سو اور دوسری بار میں پانچ سو کر دیا گیا ہے پبلک پلیس پر گلت پارکنگ پہلے سو روپے تھی پہلی بار اور دوسری بار تین سو روپے تھی اب اسے پانچ سو روپے پہلی بار اور ایک ہزار روپے دوسری بار کر دیا گیا ہے چیٹ بیلٹ کا استعمال نہیں کرنا پہلی بار پہلے سو روپے تھا دوسری بار میں تین سو تھا ابھی اسے بڑھا کر کے پہلی بار میں پانچ سو اور دوسری بار میں ایک ہزار کر دیا گیا ہے بینہ نمبر پلیٹ یا نمبر پلیٹ میں چھٹ چارٹ پر پہلے سو روپے اور تین سو روپے کا تھا ابھی اسے بڑھا کر تین سو اور پانچ سو روپے کر دیا گیا ہے دوسرے کو ڈیل دینا یعنی ڈرائیونگ لائسنس دوسرے کو دینا اس میں پہلے پہلی بار پکڑے جانے پر سو روپے تھا اور دوسری بار پکڑے جانے پر تین سو روپے تھا اب اسے بڑھا کر کے پہلی بار میں پانچ سو اور دوسری بار میں ایک ہزار کر دیا گیا ہے مانگنے پر ڈی ایل نہیں دکھانا یعنی مانگنے پر ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ پولیس والوں کو نہیں دکھانا پہلے پہلی بار میں سو روپے تھا دوسری بار میں تین سو تھا اسے بڑھا کر کے پہلی بار میں پانچھوڑ دوسری بار میں ایک ہزار کر دیا گیا ہے پرادکرت کا آدھے سنیم آنا یا بادہ ڈالنا پہلے چار سو روپے تھا اب اسے بڑھا کر کے ایک جار روپے کر دیا گیا ہے گلت جان کر دینے پر پہلے چار سو روپے کا چلان ہوتا تھا اب اسے ایک ہزار روپے کر دیا گیا ہے بینہ لائسنس والے کو گاڑی دینے پر پہلے آٹھ سو روپے تھا اب اسے بڑھا کر کے اڑھائی ہزار روپے کر دیا گیا ہے نابالنگ کو گاڑی دینے پر یہ نابالنگ کو گاڑی دینے پر ایکشیدنٹ کا ایک بہت بڑا مکھے پہلو مان سکتے ہیں اسے پہلے اس میں چار سو روپے کا چلان تھا اب اسے بڑھا کر کے اڈائی جار روپے کر دیا گیا ہے ایوگیا انہیں پر بھی پبلک وہیکل چلانا پہلے اسی روپے کا چلانتا اب اسے بڑھا کر کے پانچ ہزار روپے کر دیا گیا ہے یعنی جو ایوگیا لوگ ہوتے ہیں ان کو جو اگر سادن دیا جاتا ہے پبلک وہیکل ٹھیک ہے تو پہلے اسی روپے کا چلانتا تھا اس پر سادن پر لیکن اب اسے بڑھا کر کے پانچ ہزار روپے کر دیا گیا ہے نرداریت گتی سے تیز ڈرائیونگ پر پہلے 300 روپے پہلے 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 پہل ہوتی ہے تو ایک ہزار روپے کا چلان کیا جائے گا وہاں میں سوڑک شرکشیا کا مانک پورا نئے ہونے پر پہلے فرس ٹائم پکڑے جانے پر ایک جار روپے تھا اور سیکنڈ ٹائم پکڑے جانے پر سترہ سو پچاس روپے تھا اسے بڑھا کر کے اب فرس ٹائم پکڑے جانے پر دائی جار روپے اور سیکنڈ ٹائم پکڑے جانے پر پانچ ہزار روپے کر دیا گیا وہاںوں کے بینہ انمتی موڈیفیکیشن پر پہلے چار سو روپے تھا اب اس میں صرف سو روپے کی بڑھوتری کی گئی ہے پانچ سو روپے کر دیا گیا بینہ ریجسٹریشن پبلک پلیس پر وہاں سنچالن پہلے چار جار روپے تھا فرس ٹائم اور سیکنڈ ٹائم سات ہزار روپے تھا اب اسے بڑھا کر کے فرس ٹائم پانچ ہزار اور سیکنڈ ٹائم دس ہزار کر دیا گیا اوورلوڈنگ پر پہلے دو ہزار روپے کا چلان ہوتا تھا اب اسے پانچ ہزار روپے کر دیا گیا ہے اوورلوڈنگ بھی ایک ایکشیڈنٹ کا بہت بڑا پہلو ہے گاڑی کنٹرول نہیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے اوورلوڈنگ کی وجہ سے جو گاڑی کا ایکشیڈنٹ ہے وہ ہو جاتا ہے مال واہک میں اوورلوڈنگ پر پہلے ایک ہزار روپے پرتی ٹن تھا اب اسے بڑھا کر کے دو ہزار روپے پر تیٹن کر دیا گیا ہے وہانوں کی تولائی نیکرانے پر پہلے چووی سو روپے کا چلان تھا اب اسے بڑھا کر کے پانچ ہزار روپے کر دیا گیا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا پہلو ہے وہ رہا ہے تو دوستو اس طرح سے ریٹ لسٹ ہے جو چلان ریٹ لسٹ ہے وہ بڑھا دی گئی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سڑک نیاموں کا پالن کریں سڑک 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 نیاموں کا پالن کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ایکسیڈنٹ ہو جو ہوتے ہیں سڑک ہاتھ سے جو ہوتے ہیں ان پر کنٹرول کیا جا سکے اس کنٹرول کو کرنے کے لئے سرکار نے یہ جو ریٹ لسٹ ہے اس میں بڑھا تری کیا تاکہ کسی طرح جنتہ کو سمجھداری ہے مطلب پیسے سے ڈر لگتا ہو جیسے بھی ہمارا چلان ہو جائے گا اس لئے سیٹ بیلٹ پہلنا جروری سمجھ لیں یا پھر مطلب سپیڈ جیدہ ہو گی تو ان کا چلان ہو جائے گا اس طرح کے ڈر سے وہ مطلب سپیڈ کم رکھیں تو اس طرح سے لاپروائی نہ بڑھتے اور سڑک ہاتھوں کو روکنے کے لئے موضی سرکار نے بڑے قدم ہے وہ اٹھائے ہیں دوستو موضی سرکار 2.0 نے سطح میں آتے ہی آئے دن ہونے والے سڑک ہاتھوں کو روکنے کے لئے سکنجہ کسنا ہے وہ شروع کر دیا ہے آپ کے سمندیوں یا مطلب کو یا تیاط نیموں کی جانکاری دینے کے لئے اور جلائی ایک جلائی 2019 سے جو کاروں کے اندر گاڑیوں کے اندر نئے فیچرس آنے والے ہیں ان کی جانکاری دینے کے لئے ابھی ان کو جلائی کے اندر بوقر وہ کار کھرید رہے ہیں تو ان کو کس طرح کی کار کھریدنی پڑے گی اس کی جانکاری دینے کے لئے آپ کے مطلب کو آپ کے سمندیوں کو اس ویڈیو کو جیدہ سے جیدہ سیر ہے وہ ضرور کریں آپ کے وٹس اپ ٹویٹر فیس بک آدھی پر ٹھیک ہے آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں اگر نئی ویڈیو نئی اپ ڈیٹ نئی نیوز نئی یوزنا کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہن جائے بھارت